شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ مٹھے مٹے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتا لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولیے کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان گرائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی داہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز و جل مکتبت المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعلا آلکہ وعلا آلکہ یا حبیب اللہ صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وعلا آلکہ وعلا آلکہ یا نور اللہ حضرت سیدنا عبد دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے جو شک صبح و شام مجھ پر دس دس بار قرود شریف پڑے بروز قیامت میری شفاعت اس کو ضرور پہنچے گی صلو علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے سلامی بھائیو شہدہ سو ڈبل بارہ سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج اٹھائیس میں شب ہے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ محلہ سودہ گران پرانی سبزی ملی باب المدینہ کراچی میں اس وقت اعتقاف کے باہرے ہیں بیان کا سلسلہ ہے اور یہ بیان متعدد شہروں اور ممالک میں اس وقت سنا جا رہا ہوگا ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے محبوب شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں یقیناً لندگی بے غد مختصر ہے ہم لمغاب لمحا موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدای احکام الحکیمین جلہ جلالہو کی اطوعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں ہے چار اصول ایسے ہیں جنہیں سیکھ کر اگر ان پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تو انشاء اللہ عز و جل دنیا آخرت کی دھیروں بھلائیاں حاصل ہوں گی وہ چار اصول یہ ہیں نمبر ایک ارکان اسلام نمبر دو اتباع سنت نمبر تین حسن اخلاق نمبر چار نیکی کی دعوت سلو علیہ الحبیب مٹھے مٹھے ہو پیارے پیارے صاحب بھائیو حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی سرماتے ایک بار میں رات کے وقت جب بیدار ہو کر وظائف میں مشغول ہوا مگر مجھے اس کی چاشنی اور لذت نہیں آ رہی تھی جو پہلے آیا کرتی تھی چنانچہ میں نے دوبارہ سو جانے کی نیت کی مگر جب لیتا تو سو نہ سکا اٹھ کر بیٹھ گیا لیکن بیٹھا بھی نہ جا رہا تھا تو میں گھر سے باہر نکلا جو ہی باہر نکلا تو باہر ایک شخص کمبل میں لپٹا ہوا پڑا تھا اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اے ابو القاسم یہ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی کی کنیت تھی اے ابو القاسم ذرا میرے قریب تشب لائیے پھر کہنے لگا میں نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا کہ وہ تیرے دل کو میرے لیے متحرک کرے یعنی مقصد کوئی ایسے اسباب پیدا ہوں کہ جنید بغدادی میری طرف باہر آئے تو اس کے اسباب یوں ہوئے کہ اٹھے تو اوراد و وظائف میں دل نہیں لگا سوئے تو سونا پائے بیٹھے تو بیٹھنا سکے لہذا مطلب مجبوراً دروازے سے باہر نکلے تو باہر کوئی شخص ان کا طلبگار تھا وہ ایسا مطلب جس نے یہ دعا کی نے وہ بہت پہنچا ہوا آدمی تھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری دعا تو قبول ہو گئی کہ میں باہر کو نکلا ہوں اب بتاؤ کیا چاہتے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے ارس کیا کہ نفس کی بیماری کا علاج کیا فرمایا نفس کی خواہش کا اُلٹ کرنا نفس جو چاہے اس کا اُلٹ کرو چنانچہ وہ شخص اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے نفس سن لے میں نے تجھے اس بات کا یہی جواب سات بات دے چکا ہوں لیکن تو باز نہیں آتا تھا اور تو مطلب کہتا تھا کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی سے سنوں گا تو اب تو نے سن لیا پھر یہ کہہ کر وہ شخص چوتا وہ چلا گیا اور غائب ہو گیا مچھے مچھے اور پیارے پیارے صحیح بھائی ہمارے اسلاف جو تھے وہ اپنے نفس کی اس طرح نگرانی کرتے تھے اور اسلا کرتے تھے اپنے عیوب کو تلاشتے اور اس کا علاج دریافت کرتے اور اس کا علاج کرتے اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے اتنا پہنچا ہوا چخص بھی جنید بغدادی رضی اللہ تعالی انہوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الحادی بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ تھے اور سرکرِ عالیہ قادریہ رضویہ کے پیشوہوں میں سے سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی مشایخ میں سے تو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے عیوب کی ٹٹول میں رہے اور اس کے علاج کی صورت نکالنے کے لئے کوشہ رہے سیدنا حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العالی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے ذاتی عیب بھی اس کو دکھا دیتا ہے جو صاحب بصیرت ہو ایک تو ہوتی یہ بصارت اس لئے بصیرت بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی نظر سے جو دیکھا جائے اس کو بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی دیکھنے کی قوت اور بصیرت کہتے ہیں دل کی نظر کو تو جو صاحب بصیرت ہو جس کی دل کی نظر ہو جس کے پاس تو اس پر اس کے عیوب پوشیدہ نہیں رہتے اور جب اپنے عیوب کی پہچان ہو جائے تو علاج بھی آسان ہو جاتا ہے مگر عام طور پر لوگ جو ہیں وہ اپنے عیوب سے بے خبر ہوتے ہیں ہاں دوسروں کا عیوب اس کو جلدی نظر آتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ آدمی دوسرے کی آنکھ کا تینکہ تو دیکھ لیتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شہتیر اس کو نظر نہیں آتا تینکہ کے مقابلے میں شہتیر لکڑی کے تختے کو کہتے ہیں یا یوں سمجھ یہ کہ دوسرے کی طرف تو ایک انگلی اٹھاتا ہے مگر اس کی توجہ یہ نہیں رہتی کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے کی صورت میں تین انگلیاں خود اس کی اپنی طرف آ رہی ہے کہ تو بولتا اس کو دیکھو تو یہ تینوں انگلیاں تیری طرف ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھو اب ان عیوب کو پہچاننے کا طریقہ کیا تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے تو حضرت سید نے امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العالی فرماتے ہیں کہ ایسے مرشد کی صحبت اختیار کرے جو نفس کے عیبوں کو دیکھ سکتا ہو اور پوشیدہ آفات کو معلوم کر لیتا ہو لہذا اس مرشد کی ہدایت کے مطابق مجادہ کرے جد و جہد کرے عیوب کو دور کرنے کی کہ سچا مرشد یا حقیقی معنی استاد وہی ہے کہ جو اپنے مریدوں اور شاگردوں کہ ذاتی عیوب کی پہچان کروا سکے اور اس کا علاج بھی بتا سکے امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العالی یہ لکھنے کے بعد فرماتے کہ اس زمانے میں یہ صورت نادیر الوجود ہے یعنی کہ بہت کم نادیر الوجود بہت کم نظر آنا شاید بایت یعنی کہ اب ایسے مشایخ نہ رہے جن کی صحبت نے مرید رہے تو وہ مطلب اس کے اخبال کو جان لے اس کے عیوب کو پہچان لے اور اس کے عیوب کا اس کو علاج بھی تعلیم کرے اب جب اس وقت ایسے مرشدین کی کمی شروع ہو گئی تھی حالانکہ وہ دور تو بہت پاکیزہ تھا امام غزالی علی رحمت اللہ علی یہ بہت ہی قرآن بزرگ ہے بغداد معلیلہ میں آپ کا مدار فائز الانوار ہے اور وہ پورا قبرستان جس میں آپ کا مدار ہے اس کا نام ہے الغزالی لیکن اس وقت بھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ایسے مشایخ نہ رہے جن کی صحبت سے اس طرح مطلب انہیں عیوب کی پہچان اور علاج تو آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا طریقہ اپنے عیوب کے پہچان نے کا اور اس کو دور کرنے کا یہ ہے کہ کوئی سچا دوست ڈھونڈے جو صاحب بصیرت اور صاحب حسن عمل ہو پرہز کار نکو کار اور صاحب بصیرت بھی ہو دل کی نظر رکھنے والا ہو اور اس کو اپنے نفس کا نگران بنا دے اس کی خدمت میں درخواست کریں کہ آپ میری اصلاف فرما کریں تو وہ مطلب جو اس کا دوست ہے وہ اس کے احوال و افعال کو دیکھتا رہے اس کے کام کاج سب چیزوں کو دیکھتا رہے اور جو اس میں بداخلاقی محسوس کرے بےعملی پائے جو گناہ دے کے ظاہری ماتینی عیوب دیکھے وہ اس پر اس کو آگا کر دیں امام غزانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمجھدار لوگ اور اکابر ائیمہ دین اسی طرح کیا کرتے تھے تو معلومہ کہ اگر دوست کسی کو بنانا بھی ہو تو پھر وہ دوست ایسا جو آخرت کے لیے مددگار آج کل تو اس طرح کی دوستی ہے بھی نہیں مددگار مددگار رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے عیبوں کے بارے میں دریافت کیا کرتے جب وہ حاضر ہوتے آپ کے پاس تو ایک بار حضر ہوئے تو فرمانے لگے کیا آپ تک کوئی میری ایسی بات موقع جو آپ کا پسند ہو تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو بتانے سے معذیرت کر لی کہ کہیں برانہ لگیا لیکن سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اسرار کیا اسرار فرمایا تو حضرت سلمان پارسی رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ دستر خان پر دو سالن جمع فرماتے اور آپ کے پاس کپڑوں کے دو جوڑے موجود ہیں ایک رات کا دوسرا دن کا فرمایا اس کے علاوہ بھی کوئے بات پہنچی ہے عرض کیا نہیں تو حضرت امیر المومنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جہاں تک ان دو باتوں کا تعلق ہے کہ دستر خان پہ دو طرح کے سالن یا دن کا الگ لباس رات کا الگ لباس اس معملے میں آپ تسلی رکھئے یعنی اس میں یہ کہ یا تو ایسا رہی ہے میں دو سالن یمانی کرتا اور اب بھی عربوں کا قائدہ ہے کہ وہ ایک طرح کا کھانا دستر خان پہ رکھتے ہیں وہ یوں ہوا کہ کسی عرب صاحب کے پاس پچھلے دنوں کسی ملک میں حاضری ہوئی تو وہ ملاد شریف کے بعد اور پھر معذرت کی کہ آپ پاکستانی ہیں ہمارے عربوں میں یہ قائدہ ہے کہ ہم دستر خان پہ ایک طرح کا کھانا رکھتے ہیں رمضان شریف میں کھانے ہم دستر خان پہ رکھتے صرف رمضان میں یہ انہوں نے فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے یا تو یہ فرما ہو گئی یا تو یہ یا کوئی آپ نے ایسا معقول عذر ارشاد مراد ہوگی کہ جو ایسا ہے تو اس کا یہ عذر ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے رستائیوں بھائیو سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عیبوں کی ٹو میں رہتے تھے کہ پتا چل جائیں چنانچہ حضرت سیدنا حضائفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ پوچھتے اور فرماتے آپ تو منافقین کے بارے میں سرکار نامدار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وآلہ سلم کے رازدار ہیں آپ کو مجھ میں اگر کوئی منافقت کے آثار نظر آئیں تو مجھے اطلاف مجھے بتا دیں یعنی اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی آجزی ہے اس قدر بلند مرتبہ شخصیت اور اتنا عظیم منصب کے امیر المؤمنین اور وسیع عریض سلطنت چیار اس کے باوجود اپنے نفس اور اپنے نفس کو اس قدر آپ مطلب نے ملامت کرتے اور اس قدر اپنے عیوب جاننے کے مطلب در پہ رہتے کہ کسی ذرا مجھے میری خامی ملے تاکہ میں اس لاکھ حالا حالا کہ قطعی جنت زبان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم سے جنت کی بشارت پانے کے باوجود یہ حل کا تو سیدر امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جس شخص کی عقل زیادہ اور منصب یعنی عہدہ بڑا ہو وہ خود پسندی کم کرے گا ملامت زیادہ کریں اپنے اوپر تحمتیں باندے گا کہ اے نفس تو جو بھی کرتا ہے تو جو بھی کرتا ہے تو جو بھی کرتا ہے اب مزید امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اپنے عیوب کی آگہی کے سلسلے میں یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ صورت میں اب ناپاید ہے اب نہیں اب ایسے دوست نہیں ملتے اور ایسے دوست بہت کم رہ گئے کہ جو اس طرح مطلب اصلاح کر سکے انہیں گویا اب تو صورت یہ کہ دوست مو پر ہی تعریف کرتا ہے اب تو دوست خوش مت خور رہے گئے جس کو مسکہ پالش کہتے ہیں دوست مسکہ پالش کرتا واوا کرتا ہے ہماری اور یہ شاید اس وجہ سے ہو کہ ہم بھی اسی کو پسند کرتے ہم اگر کوئی ہماری اصلاح کی بات کرے تو ہم برداش کر لیں بہت مشکل ہے ہم تو سچی باتیں کوئی ہماری اصلاح کی بات کرے تو ہم اس کے خلاف ہوگئے جو ہمیں بار بار ٹوکتا رہے ہمارے عیوب سے ہم کو آگا کرتا رہے بار بار ہماری خامی بیان کرتا رہے تو ہم تو اس سے نراز ہو جائیں کسی شاعر نے کہا ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے کتنا مطلب عجیب و غریب دور آ گیا کہ آج مطلب ہم نصیحت کرنے والے کو گویا مطلب پسند نہیں کرتے اور وہ دور تھا کہ ہمارے اصلاف اپنے عہبوں کی تلاش میں رہتے کہ کوئی مجھے میرا عہم بتا دے کوئی میری اصلاح کر دے جب میں بیان کروں تب بھی میری اصلاح ہو جائے میں درست دوں تب بھی میری اصلاح کرو تلفز کون کون سے غلط ہیں میں نے کونسی روایت میں بیجا مبالغہ کیا یا میں نے کوئی غلط روایت تو بیان نہیں کر دی کہیں میرے انداز میں کوئی تکبر یا میمے والا انداز تو نہیں تھا کوئی اپنے اسی بات تو محسوس نہیں کی کہ میں بیان کرتے ہوئے ایسا میرا انداز ہے کہ میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت اچھی نالج ہے یا میں نے کوئی تکلف کیا ہو اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اچھے اچھے الفاظ استعمال کیا ہو تاکہ میری واوا ہو اور لوگ میری تعریف کریں کہ یہ تو قادر الکلام ہے اس کے پاس الفاظ کا بہت زخیرہ ہے بڑا متبہ نے کہ یہ تو ماہیر فن ہے علم و عدب کا یہ تو انگلیش بھی جانتا ہے عربی الفاظ بھی بولتا ہے فارسی بھی بہت اچھی آتی ہے بڑا تجرے بکار مبلغ ہے کوئی ایسی بات کو آپ نے محسوس نہیں کی آپ نے کیا میرا بیان بیان میں محسوس کیا کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لئے بول رہا ہوں اگر ایسا نہیں ہے تو میرے والی کر پھر اصلاح کر دیں آپ بتائیے ایسا مقرر مبلغ اس دور میں کہاں سے لائیں گے وہ پرانی باتیں ایک مبلغ کو میں نے بول دیا تھا کہ آپ کی اردو کے تلفظ ذرا صحیح نہیں ہوتے آپ اس کو دروس کر لیں ایسا ناراض ہو جی دوسروں کو جا کر بھی بول دیا کہ الیاس بولتا کہ تم کو تو اردو بھی نہیں آتا یہ پرانی شروع کے دور کی بات کر رہا آپ تو شاید اتنی احمد وہ بلغ نہ کرے میں کسی کو بولوں تو اب احمد نہ کرے دل میں تو بولے کہ یہ سمجھتے کہ مجھے اردو نہیں آتی میں تو اتنا پڑھا ہو ہے بگر بولے گا کسی کو سکتا پھسے کہ وہ سامنے والا پھر اس کے گھلے پھر اچھا الیاس کے خلاف کون کہ جب افر تو کر دی کہ بھر اس لحظ نہ چاہیے کہ اس لحظ کرے تو بھر اس کو سنے بھی یعنی کہ اس سے مطلب علج پڑھے کہ غلط فہمی ہو گئی ہے مو پھولا لے ناراض ہو جائے تو چلیے لگے آتھوں میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ میری مطلب انداز میں میری گفتگو میں میرے الفاظ میں میری ترقیب میں ترقیب میں بیان میں دیگر عمال میں آپ جب جب خطہ پائیں آپ بلا جھیجک میری اصلاح فرمائیں ٹھیک اگر آپ زبانی کہنے کا موقع نہیں ملتا مشکل ہو جاتا یا جھیجک ہوتی ہے آپ لکھیں ایک مرد اسلامی کے ایک بہت بڑے عدیدار اور ایک اسلامی بھائی جس کا کوئی تنظیمی عدیدہ نہیں ان دونوں کی آپس میں کوئی چپ کلش ہو گئی اب ایک بہت بڑا عدیدار میرے سامنے ہو بہت بڑا عدیدار اور ایک عام اسلامی بھائی جو بیان بھی نہ کرتا ہو جو درس بھی نہ دیتا ہو نہ قافلوں میں سبر کرتا ہو اسلامی بھائی امام والا تو وہ اسلامی بھائی اور ایک طرف یہ اتنا بڑا عدیدار اب دونوں کی باتیں میں نے سنی دونوں اپنے دلائل دیں وہ عدیدار بھی دلائل دیں مگر میری سمجھ میں دلیل اسلامی بھائی کی دلیل سمجھ میں آئی اور مجھے ایسا لگا کہ میرا اپنا جو عدیدار ہے یہاں اس کی بھول مجھے تو عدیدار کو ہاتھ میں رکھنا ہے کہ اگر میں عدیدار کو کچھ بول دیتا ہوں تو یہ کہ ہاتھ سے نکل نہ جائے تو پھر مشکل ہو جائی اہمیت ہوتی نا عام اسلامی بھائی کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی خیر لیکن میں نے الحمدلللہ انصاف کیا اور میں نے کہا یہ اسلامی بھائی جو کہہ رہے ہوں صحیح تو غلطی تو آپ کی ہے اس عدیدار کو میں نے کہہ گیا پڑا ہوگی اس کا تو موڈ بہل آف ہوگیا ایک دم سر اس نے بڑا جیسے ڈی سی یا ڈی سی سمجھو بول دیں ڈی سی ایسے چھو سے بڑا ہوتا سپاہی کے سامنے بول دیں اور ایسے چھو کی گھر بڑ ہو گئی ہو اور ایسے جو کو بول دیں کہ تمہاری غلطی ہے سپاہی صحیح کہتا ہے اس کے حالت کیسی ہو جائے وہ تو اس نے چو سے بھی بڑا ہو دیلا تو اس کی حالت بھی خراب ہو گئی ایک دم موڈ آف ہو گیا اور خاموش مگر پھر وہ کیفیت جاتی رہی وہ یہی کہ مطلب آرزی طور پر اور یہ اس کی سعادت مندی کہ پھر کوئی بھی دلیل نہیں دی جب میں نے کہہ دیا تم غلط ہو یہ صحیح ہے تو الحمدللہ اس نے ایک بھی دلیل نہیں دی آج تک نہیں دی بس آپ نے کہہ دیا میں غلط تو میں ہی غلط خلاص اور پھر وہ کیفیت بھی جاتی رہی ہوئی تھی ایک شرمین کی دوتی ہے ندامت آدمی کو تو یہ ہونا چاہیے کہ چلو بھئی ندامت ہوئی شرمین کی ہوئی لیکن الحمدللہ مطلب کوئی کام پر اثر اس کا نہ پڑا کوئی تعلقات پر اثر نہ پڑا نہ کسی سے شکمہ سنا گیا کچھ بھی پتہ ہی ہے میں نے بولا تو پتہ چلا تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ بھی ایک ظرف کی بات ہے کہ کوئی بھی ہو مطلب یعنی کہ سننے کے لئے تیار رہنا چاہیے تو اللہ کرے کہ میں بھی سننے کے لئے تیار رہا کروں میرے کوئی الحمدللہ میرے اس انداز کی وجہ سے کہ میں کبھی بول دیتا ہوں کہ میری اصلاح تو اس طرح اصلاح کرتے بھی ہیں ایسا بھی نہیں بارہا ایسا ہوتا کہ مجھے میری غلطیاں بتاتے اور میں الحمدللہ مطلب کوشش کرتا ہوں اس سے بچنے کی اور اس کے مخالفت نہیں کرتا اگر دل میں کوئی بات آتی بھی ہے تو ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا چاہے اس نے غلط بھی اصلاح کی کوشش کی ہو اس کی غلط فہمی کے وجہ سے اس نے میری وہ سمجھا کہ یہ غلطی بر ہے اور کوشش کی ہو اصلاح کی پھر بھی الحمدللہ میں انتقام نہیں لیتا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص اقاف ہوگا ہے اور ہمارا اتنا بڑا ظرف ہو جا کہ لوگ ہماری اصلاح کریں اور ہم چپچاب اپنی اصلاح کرتے چلے جائیں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں ورنہ جب موت آئی گی تو قبر میں پہنچیں گے تو پھر ساری بڑائی جو ہے نا وہ گھر پہ دھری کی دھری دے جائی ہے تو بہرحال سیدنا امام غزالی علی رحمت اللہ اللہ علی فرماتے ہیں کہ اب یہ دور اس دور میں کم پائے جاتے ہیں سے لوگ کہ جو اس طرح اصلاح کریں یہ اس دور کی باتیں تو اب تو بالکل ہی دوری ہو گئی ہیں تو اب اصلاح کرنے والے تو بہت مشکل سے ہی ملیں گے جو ہمارے عمیوب ہمارے موہ پر بیان کر دیں ہمارا معاملہ الٹا ہے ہم ایسوں کے پاس جانا پسند کرتے ہیں جو ہماری خوشتر